یوکرین کو ملے ودھونسک گولے سے غبرائی روس امریکہ سے یوکرین کو ملا ایکس کیلیبر ایم نائن ایٹی ٹو جی پی ایس لیس گولا ایم نائن ایٹی ٹو گولا ایم ٹیپل سیون سے ایک منٹ میں چار ایم نائن ایٹی ٹو گولے داگے جا سکتے ہیں اور یہ ایسا گھاتک گولا ہے جو ٹارگٹ تک پہنچنے میں اپنی پوزیشن بدل سکتا ہے اگر اس کو لگتا ہے نہیں یہ جگہ نہیں کسی اور جگہ حملہ بولنا ہے تو دیورنگ دا فلائٹ وہ پیچ میں اپنی جگہ بدل کر اس جگہ جا کر حملہ بول سکتا ہے جہاں پر اس کو گائیڈ کیا جائے گا یہ ہے گائیڈیڈ میونیشن سیٹلائٹ سے گائیڈیڈ جی پی ایس سیلیس ایم ٹیپل سیون سے فائر کیا جاتا ہے اب ذرا دیکھئے کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں اور اس کو تو خود یہاں پر ڈونسٹ میں لڑنے والی جو سینائیں ہیں جو اصل میں سیپرٹسٹ ہیں وہاں کے اور روس کے اشارے پر لڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے اس سمعے اگر کوئی سب سے زیادہ گھا تک ہے جو ہم کو سب سے زیادہ ڈینٹ کر رہا ہے تو وہ یہ ہے یہ گائیڈ میونیشن ذرا دیکھئے ایم نائنٹ ایٹی ٹو کیوں چرچہ میں ہے کیونکہ یہ سیٹلائٹ سے گائیڈڈ ہے جی پی ایس سے یہ لیس ہے ایم ٹیپل سیون ہاؤزر سے اس کو فائر کیا جا سکتا ہے اس کی رینج جو ہے وہ چالیس کلومیٹر تک ہے وزن اس کا آرٹالیس کلو وار ہیڈ بائیس کلو تک کا اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے اور لمبائی چالیس انچ کی اس کی اب اس اس کی بار بار اس کے بارے میں یہ کہا جانا کی ہے ہمارے لیے اس سمعے سب سے زیادہ گھا تک ہے کیا یہ دشمن کو اصل میں کسی طریقے کا پہترہ دینے کی کوشش ہے ورنہ آپ کیوں بتائیں گے ہمارے لیے کمزوری کیا ہے یا واقعی یہ گھا تک ہے سویکارنا پڑ رہا ہے مکیش کوشک جی کیا دیکھتے ہیں آپ اس میں مجھے ایک سال کا جو رلائکک کا ایکسپیرینس ہے وہ پورے یورپ نے بھی دیکھا ہے کہ رشن آرمی بہت بڑی ہے لیکن ایکیپمنٹ اس کے کمزور پڑ رہے ہیں جو موڈرن ایکیپمنٹ ہیں نیٹو دیشوں کے یا پرشمی دیشوں کے ان ایکیپمنٹ کے سامنے رشن ایکیپمنٹ اس دھن سے کارگر ثابت نے ہوئے تین لاکھ سے زیادہ اس یوڈ میں رشن نے پہلے سے کمٹ کیے تھے اس کے بعد سکر نے کیے ہیں اس کا کوئی آرہنٹک آکڑا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر یوکرین کو پست نہیں کر پایا تو اس کا کارن یہ تھا اور دونوں برابری پر لڑائے لڑتے رہے اس کا کارن یہ تھا کہ یوکرین کے پاس بھی تو سویت اراک ایکیپمنٹ تھے لیکن اس سمجھ جب ٹینکوں کی بات ہو رہی ہے چاہے وہ لیپورڈ ہو یا چیلنجر ہو اور اگر یہ اتیادھونیک ٹینک یوکرین کو مل جاتے ہیں تو مجھے لیکھتا ہے کہ جو رشن نے ابھی تک اککوپائیڈ ٹیرٹری بنا لی ہے جو لیسی بنا لی ہے ان ٹینکوں کی مدد سے اس کو کھالی کرائے جا سکے گا اور جو پوٹین کی منشاہ ہے یوکرین پر گبجے کی زمینی لڑائے میں اس کو ناکام کیا جا سکے گا لیکن یہ گائیڈیڈ مونیشن کے بارے میں میں اور سمجھنا چاہتا ہوں آشیز ذرا اس کو سمجھائیے یہ گولہ کس طریقے کا ہے کیا کسی نارمل گولے کو یہ تبدیل کیا گیا ہے یا اس کو اس کو اس کو امپروائز کیا گیا ہے کیا اور کیا واقعی یہ خطرناک ہے لڑائی کے میدان میں روس کے لیے اور اس کے سمرتک سیناؤں کے لیے یہ گولہ بہت لمبا گھاتک سدھ ہوتا ہے ہم نے جو سپیسیفکلی ایم نائن ایٹ ٹو کے بارے میں بتایا یہ ایکسٹینڈڈ رینج ہے لگ بھگ چالیس کلومیٹر والی اس سے پہلے ہوتا تھا ایکس ایم نائن ایٹ ٹو جو پریویز ساج اس کا رینج کافی کم ہوتا تھا پندرہ مائل کے لگ بھگ ہوتا تھا لیکن یہ گھاتک اس لیے ہے کیونکہ یہ گائیڈڈ آٹلیری شل ہے یعنی کی آپ مانکے چلیے کی لگ بھگ پریسیشن سٹرائک میں ایکزیکلی جہاں پر یہ نوملی ہم دیکھتے ہیں نا کہ آٹلیری فائر کی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ ایکسٹینڈ آٹلیری شل لے لیتے ہیں تو پھر ایکسٹینڈ آٹلیری شل لے لیتے ہیں تو پھر ایکسٹینڈ آٹلیری شل لے لیتے ہیں اور اسی لیے دشمن کو یہ سب سے زیادہ گھاتک لگتا ہے کیونکہ آپ جنرل ایریا میں نہیں فائر کر کے ایک سپیسیفک کچھ سکوائر میٹر میں نہیں فائر کر کے بہت ہی ایکیوریسی کے ساتھ میں آپ پین پوائنٹ والی ڈسٹریکشن کر سکتے ہیں اور اسی لیے یہ پہلے سے دو وجہوں سے زیادہ گھاتک ہے پہلا رینج ایکسٹینڈ ہو گیا ایکس ایم نائن ایٹ ٹو سے ایم نائن ایٹ ٹو ہو گیا دوسرا جو گائیڈڈ آٹلیری شل ہو گیا اس وجہ سے اور بھی زیادہ یہ جب اس طریقے کا جیسے یہ ایمیونیشن کو کیا واقعی اس کو ہائپ کیا جا رہا ہے یہ بتاتے ہوئے واقعی اس سے اور پھر اس سے نبٹنے کی کوئی تیاری ایک دم سے کی نہیں جا سکتی ہے کیا جنرل دتہ دیکھیں ایسا ہے کی جو جیسا بھی پتایا کی آٹلری ایک ایریا ویپن سسٹم ہوتا ہے آٹلری اور جو ہمارے میزائل سسٹم ہے لیکن اگر ہمارا آٹلری شیل کو تارگیٹ کے اوپر پین پوائنٹ گائیڈ کر کے ہم فائنل اس کے جو ٹرمیل ٹراجیکٹری ہوتی ہے اس کو اس جگہ پہ پنچھا دے جہاں پہ ہم تارگیٹ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی جو مارک شمتہ ہے جہاں پر آپ ایک سو گولے مارے کے وہاں دس گولے سے کام چل جائے گا اس لیے اس کا جو ایسا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ان فلائٹ آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں ترمیل لیول جہاں وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے تارگیٹ کی طرف جا رہا ہے اگر تارگیٹ وہ سو گھج بائیں ہیں دوستوں کا دانے بائیں ہیں اتنا وہ گائیڈ کر کے اس کو پین پوائنٹ کرتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آٹلری میں ایک ہوتا ہے لیزر گائیڈڈ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سپیشل فورسز کے آدمی انفلٹریٹ کر کے چلے جاتے ہیں وہ تارگیٹ کو لیزر سی لمنیٹ کرتے ہیں اور آٹلری یا ائر کے جو ہماری میزائلز ہوتے ہیں آٹلری شل ہوتے ہیں وہ لیزر گائیڈیڈ جا کے وہ تارگیٹ ہٹ کریں گے جہاں پہ لیزر کو ڈیزگینیٹ کر رہے ہیں تو یہ دو پرکار کی جو آٹلری یا میزائل سسٹمز ہوتے ہیں جو آپ کو بالکل ایکوریڈ ٹو دی لاسٹ وان میٹر پہ پچھا دیتے ہیں اس لئے ان کے جو مارک شمتہ ہے تو یہ کل ملا کر ایک لیمین کے لیے یہ ایسا ہے جیسے ایک گولا جو ہے وہ ایک گولا ہے جو بلنٹلی کسی جگہ پر آپ فرائر کرتے ہیں انسی گولے کو آپ آنکھناک کان لگا دیجئے کہ وہ جا کر وہ دیکھ سکے کہ کس جگہ اس کو ہٹ کرنا ہے اور اس جگہ پر وہ ہٹ کر دے پن پوائنٹیڈ ایکوریسی کے ساتھ اور اس سے آپ کی جو مارک شمتہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس لئے ایم نائن ایٹ ٹو بہت گھا تک آ جا رہا ہے